افغانستان سے بری خبریں آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور نظر محمد کاشا کاشا زوان کے نام سے ایک کومیڈین ہیں جو کہ افغان پولیس میں جاب کر رہے تھے اور طالبان جب آئے یہ کندھار میں تھے تو کندھار میں ان کے لیے ڈور ٹو ڈور ہنٹ شروع ہوا ہے جو لوگ بھی جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے لیے کام کرتے تھے ان کے لیے تو ابھی کیا ہوا ہے کہ جی طالبان نے ان کو پکڑا اور ان کو لے کے گئے پھر ایک درخت سے باندھا اور کاشا زوان کو قتل کر دیا گیا اور کاشا زوان کو جب وہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہے جی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے لوگوں کو اور یہ وہ وقت ہے جب وہ لوگ کاشا زوان کو لے کے گئے ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ لے کے گئے ہیں اور یہ شخص جا تھپڑ مار رہا ہے اور اصلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاشن کو ہے اور پھر بعد میں کاشا زوان کو باندھ کے اور کیا کیا گیا قتل کر دیا گیا اور یہ ایک شخص تھا جو کہ جو کہ ایک بے ضرر سا آدمی مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے ایک کومیڈین تھا پولیس میں وہ جاب کر رہا تھا صرف پولیس میں جاب کرنے کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا اسے قتل کر دیا گیا اور اس طرح ڈور ٹو ڈور ہنٹ جو ہے وہ شروع ہے افغان افغانستان میں کسی نے بھی اگر جاب کیا گورنمنٹ کے لیے تو طالبان نے یہ پہلا ابھی ہمیں یہ اندازہ شروع ہو گیا کہ ان لوگوں کو مار پڑے گی وہ قتل ہوں گے جو لوگ فوج میں بھرتی رہے ہیں جو پولیس میں بھرتی رہے ہیں جو اور سرویسز میں بھرتی رہے ہیں ان کا قتل عام شروع کیا جا چکا ہے اور بچانے والا کوئی نہیں ہے حالات بہت خراب ہیں اور I don't know کہ یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی اور I hope کہ کوئی موجزہ ایسا ہو جس میں افغانستان کو طالبان سے واپس لے لیا جائے ٹھیک ہے یہ کاشا زوان کو یہ بٹھایا یہ بتا نہیں اب یہ یہ دیکھیں یہ لاشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کاشا زوان کو تھپڑ مارے گئے ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں ابھی اور یہ دیکھیں یہ ڈیڈ باڈی کاشا زوان کی واپس لے کے جائے جا رہی ہے تو ابھی پتہ نہیں ابھی تو یہ ناحق اور بے گناہوں کا خون بینے کی کا آغاز ہوا ہے بات کہاں تک جائے گی کوئی نہیں جانتا مگر کیا ہو سکتا ہے بہت مشکل بات ہے اور I don't know کہ ان چیزوں کو کہاں سے ہم جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں گے کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں اندازہ اور میرے خیال میں کوئی بھی کنٹری جو ہے افغانستان جو وہ وہ نہیں ہے اس قابل کہ وہ طالبان سے لڑ سکے مگر کیا اب ہو کیا سکتا ہے یہ ہم نہیں جانتے سیچویشن خراب ہے اور بہت زیادہ خراب ہے اور کہاں پہ بات ختم ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے لوگ کتنے مریں گے میرے خیال ہے پہلے ہی طالبان کے جو دور میں پیچھے میرے خیال ہے کہ کوئی ملین لوگ سے زیادہ جو ہیں شاید مرے ہوں گے ٹھیک تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہی مشکل ہیں اور I don't know کہ کیسے یہ کنٹرول ہوگا کون کنٹرول کرے گا آرمی کچھ کنٹرول کا جو ہے وہ کابل کا اور آس پاس کے ایریاز کا آرمی کے پاس ہے but کیا وہ قائم رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا that is an interesting thing جو کہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے اور شاکنگ ہے بہت زیادہ کہ کہاں پہ بات ہوگی موسیقی 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 موسیقی